آپ نے حقیدیں ٹھیک کرو اللہ دلال رکھو تعلق جس سے تُس ہی بھی موتا جاؤ تو میں بھی موتا جاؤ تو میری ساری جد موتا جاؤ سمجھائی؟ اے جس فیلے دربارہ کیسی جاندے ہیں تے اے چمہ چٹی تے بو اے چمنے تے سجدے نے شکلہ بڑھانیاں اے ساریاں رسول اللہ دی تعلیمات کے خلاف جا کے قبل پر فاتح پڑھا کرو زیادہ نہیں آتا تے الہم شریف پڑھ کے بلد دعا لین تک ترہا بلد ہم شریف پڑھ کے پھوٹ کے آپ اپنے سینے دے تے ہاتھ چکو یا اللہ عصیم تینا نیک بندہ سمجھ گیا ہے جہاں پر ہم اچھا سمجھ کر رہے ہیں ہم سے اچھے ہیں تو اگر ان کے مقام رسیدہ ہیں تیرے گاگوں میں فٹ ہیں ٹھیک ہیں تو ان کے سب سے ہم پر کرم فرما اور اگر کوئی لغزش خامی رہ گئی ہے بتقادہ بشریت کیونکہ مکمل انسان کو کملی بھلا ہے نا تو اگر کوئی کملی بیشی رہ گئی ہے تو میں نے جو تلاوت کی ہے یہ میں حدیعہ کرتا ہوں اس صاحب مدار کو اس کی لغزش کو معاف فرما اور اس کے درجات کو بلان فرما آپ صندوقوں میں زلے میں ڈالتے ہیں پیسے سے وہ تو سجادہ نشین صاحب لے جاتے ہیں جو آپ ان کو نظرانہ دیتے ہیں وہ تو وہ لے گئے جو سانس لے رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے مدار شریف کے گھنٹی گھوم رہے ہیں بینزی ایرے میں رہتے ہیں چاہ کے کوئی بچ کرنا جائے تو آپ نے پیروں کو تو جو زندہ ہیں ان کے صاحب زادوں کو پیروں کو تو نظرانہ دے دیا ارے جس کے صدقے پیروں سے مل رہے ہو اس کو کیا دیا تم نے اس کو پیسے تو نہیں کام آئیں گے وہ کیا قبر سے ہاتھ نکال کر وہ غلہ اندر گزید لیتا ہے غلہ تو وہی پڑا رہتا ہے اوپر انہوں نے تالے لگائے ہوتے ہیں خطرہ یہ ہوگا ہے کہ کبھی ان کے صاحب ولایت کرامت ہیں کہ یہ ہی نہیں لے جائیں تالے لگے ہوتے ہیں بھائی کے لئے بزرگ آدمی یہ ہی چھٹ کے کبرہ دور آپ انہیں شریف میں ڈیئے دوسری کھانے پہ ہوئے ہیں انہوں نے آگا ہے کہ بلا تالے لگے رہے ہیں تلے اور بڑے پروگرام ہوسی تالہ تو اساں کو نہیں کھولنا بڑا پکا ہے تو وہ کو لے جانے سے رہے جو صاحب کبرہ ہے وہ تو لے جا سکتا نہیں ہے نہ آج تک ہم نے سنا ہے تو اس کی بارکعہ میں جس کے صدقے تم اس کے سالی اولاد کو مل رہے ہو سجادوں کو مل رہے ہو جو اہل ہیں ان کو بھی مل رہے ہو جو اہل نہیں ہیں ان کو بھی مل رہے ہو عقیدت سے نہ صحیح دنیا داری سے لیے ایک نظرانہ پیش کر رہے ہو تاکہ ان سے کل دنیا کا کام پڑے گا تو ان کو بھی پیسے دے دو ذرا خوش کرنے کے لیے بھی مرید لگتے ہیں بتا ہوتا ہے یہ اہل نہیں ہے اور دینا پڑتا ہے دنیا داری میں کام آ جائے گا بندہ تم نے صاحب مزار کو کیا دیا تو فتح تم نے اس کو دینا چاہیے جس کے لیے تم آئے ہو اس کو نظرانہ کیا پیش کیا اس کو حکم ہے کہ تم قرآن مجید پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو سینے کی طرف کھڑے ہو کر ارسال سواب کرو اللہ کی بارگاہ میں بھیجو جس طرح میں نے طریقہ بتایا عرض کرو تو شیخ خوش ہوگا یہ حضرت پیر میں رنی شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے انہوں نے بھی لکھی ہے کہ تم دوسروں سجادہ نشیدوں اور صاحبزادوں کو دیتے ہو صاحب مدار پہ غلوں میں ڈالتے ہو تو صاحب قبر کو کیا دیتے ہو وہاں جو کام اگلے جہان آئے گا وہ تو قرآن مجید ہے قرآن شریف پڑھو وہاں پڑھ کے اس سال پر تم نے حضیہ پیش دیا اگر کوئی ان میں خامی ہے اللہ کے ہاں تو اللہ معاف فرمائے تم عرض کرو اللہ معاف فرمائے